اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ائر ڈیفنس کے لیے بہت سے ویپنز استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم انٹی ائر کرافٹ گنز وغیرہ لیکن آج ہم پاکستان کے سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹمز کی بات کریں گے جنہیں سام سسٹم بھی کہا جاتا ہے سام سسٹم کا ائر ڈیفنس میں بہت اہم رول ہے پاکستان اس وقت LY80, LY60 اور FM90 سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹمز یوز کر رہا ہے سب سے پہلے بات کریں گے LY80 سام سسٹم کی LY80 یا HQ16 چینیز میڈیم رینج ائر ڈیفنس مزائل سسٹم ہے جس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز دوہزار پانچ میں ہوا یہ سسٹم دراصل سوویت شیٹل نیول ائر ڈیفنس سسٹم پر بیزڈ ہے جسے بک مزائل سسٹم میں تبدیل کر دیا گیا بک مزائل سسٹم دراصل سیلف پروپیلڈ میڈیم رینج سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم فیملی کا ہی حصہ ہے جسے روس نے کروز مزائل سمارٹ بوم، ہیلیکاپٹرز، ائر کرافٹز اور انمینڈ ایریل ویکلز یعنی ڈرونز کو تباہ کرنے کیلئے ڈیزائن کیا ہے چین نے روس سے روسی شیٹل ائر ڈیفنس سسٹم اپنے سوور منی کلاس اینڈ ٹائپ زیرو فیفٹی ٹو بی کلاس دیسٹروائرز کے لیے حاصل کیے تھے جس کے بعد چین نے ریشن علماز کمپنی کے ساتھ مل کر اسے مزید ڈیویلپ کیا اور بک ٹکنالوجی سے لیس کر کے اسے ایچ کیو سکسٹین کا نام دیا دوہزار گیارہ سے لے کر اب تک یہ سسٹم چین میں وسیع پیمانے پر یوز ہو رہے ہیں اس کا ایکسپورٹڈ ورزن جو کہ پاکستان کو دیا گیا وہ ال وائی ایٹی ہے اس سسٹم کی پوری بیٹری لانچر سسٹم کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سرچ ریڈار وائیکل اور ٹریکنگ یا گائیڈنس ریڈار وائیکل پر مشتمل ہے اس سسٹم کی ایریل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی رینج چالیس کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ لو فلائنگ ٹارگٹ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جس کی کم سے کم رینج چار سو میٹر ہے اس کے علاوہ یہ کروز مزائل کو ساڑھے تین کلومیٹر سے بارہ کلومیٹر تک آسانی سے ہٹ کر سکتا ہے اس کے ریڈار کی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رینج ایک سو چالیس کلومیٹر ہے اور ایک سو چوالیس سے زیادہ ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ ایک وقت میں چوالیس ٹارگٹ کو ٹریک اپ کر سکتا ہے پاکستان کے پاس اس سسٹم کی پانچ بیٹریوں موجود ہیں جو کہ دوہزار اٹھارہ سے سرویس میں شامل کی گئی ہیں پاکستان نے نو بیٹریوں پر مشتمل تین ریجمنٹس کا آرڈر دیا تھا جن میں سے پانچ پاک آرمی میں خدمات دے رہی ہیں باقی چار جلد ہی پاکستان کو مصول ہو جائیں گی ایف ایم نائنٹی سام سسٹم ایف ایم نائنٹی یا ایچ کیو سیون شارٹ رینج میزائل سسٹم ہے جو کہ چین نے انیس سو اسی میں ڈیویلپ کیا تھا یہ دراصل فرنچ کروٹل کی کاپی ہے انیس سو اٹھار میں چین نے کچھ کروٹل سسٹم ایمپورٹ کروائے تھے جس کے بعد چائنہ نے انیس سو اسی میں اس سسٹم کا کلون بنانا شروع کر دیا جس کا پہلا ٹیسٹ انیس سو تراسی میں کیا گیا اس سسٹم کو سینو کروٹل سسٹم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انیس سو اٹھانوے میں چین نے اس کا ایمپورٹڈ ویرینٹ ایچ کیو سیون اے متعارف کروایا اور اب اس کا لیٹسٹ ویرزن ایچ کیو سیون بی ہے جو کہ سکس بائے سکس بکتر بند پر مبنی ہے یہ سسٹم دوہزار نو میں پہلی دفعہ منظر عام پر آیا تھا چین اس سسٹم کو بھی بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے اس سسٹم کا ایکسپورٹ ویرزن ایف ایم نائنٹی پاکستان کو دیا گیا ہے اسی ایک ٹیلر ویکل میں چار مزائل اور ایک ریڈار فٹیڈ ہے یہ مزائل تین میٹر لانگ اور ان کا وزن چوراسی کلو گرام تک ہے یہ مزائل سالیڈ فیول راکٹ پر مشتمل ہے جو کہ اس مزائل کو نو سو میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ مہیا کرتا ہے اس مزائل کی رینج پندرہ کلومیٹر تک ہے جبکہ یہ سسٹم ہیلیکاپٹر، ائرکرافٹ، کروز مزائل، ائر ٹو گراؤن مزائل اور انٹی ریڈیشن مزائل کو پندرہ کلومیٹر سے زیادہ رینج تک انگیج کر سکتا ہے اس سسٹم کی کم سے کم رینج سات سو میٹر ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ انچائی چھے کلومیٹر ہے یعنی یہ سسٹم چھے کلومیٹر کی انچائی تک پندرہ کلومیٹر زیادہ اور کم سے کم سات سو میٹر کی رینج میں ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس کے ہر ایک مزائل میں پندرہ کلو گرام کا ہائی ایکسپلوزیو وار ہیڈ ہوتا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے تین فوجی درکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سسٹم کے ریڈار کی رینج پچیس کلومیٹر تک ہے اس کا ریڈار اٹھالیس ٹارگٹ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ بیعک وقت چوبیس ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے دوستو یہ ایک فوری ریاکشن والا انتہائی زبردست سام سسٹم ہے جو کہ لو فلائنگ ٹارگٹس کے لیے تو سیدھی سیدھی موت ہے پاکستان میں اس سسٹم کو پاک نیوی اور پاک آرمی یوز کر رہی ہے تاہم ان کی تعداد منشن نہیں کی گئی لی سکسٹی بھی چین کا بنایا ہوا سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم ہے جو کہ انیس سو چرانوے میں چائنیز فوج میں شامل ہوا لی سکسٹی بھی لو اور میڈیم آلٹیٹیوڈ ٹارگٹس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کی ایک بیٹری ایک سرویلنس ریڈار تین ٹریکنگ الومینیشن ریڈار چھے ٹرانسپورٹر ایریکٹر یا لانچر پر مشتمل ہوتی ہے اب اس سسٹم جو مزائل یوز ہو رہا ہے وہ جدید ترین مزائل ہے جس کی سپیڈ مارک فور تک ہے یعنی آواز کی سپیڈ سے چار گنا زیادہ یہ مزائل امریکن ایم سیون سپیرو مزائل پر بیسڈ ہے اسی مزائل کو ائر ٹو ائر بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور چین اپنے سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ جے ٹوائنٹی میں اسے استعمال کر رہا ہے جو کہ پی ایل ٹین ورجن ہے اس مزائل کی زمین سے فضاء میں آپریشنل رینج اٹھارہ کلومیٹر ہے جبکہ ائر ٹو ائر ساٹھ کلومیٹر تک ہے ایل وائی سسٹی سسٹم چالیس ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بارہ کو ٹریک کر سکتا ہے اور ایک وقت میں تین کو انگیج کر سکتا ہے اس کی کم سے کم رینج دس میٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ کلومیٹر ہے اس سسٹم کا سب کچھ اس کا مزائل ہی ہے دراصل یہ سسٹم ہی اس جدید ترین مزائل کو زمین سے لانچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ زمین پر رہتے ہوئے فضائی ٹارگٹ کو ہٹ کیا جا سکے دوستو اس کے علاوہ پاکستان ایف ڈی ٹو ٹاوزن ائر ڈیفنس سسٹم میں بھی انٹرسٹڈ ہے جو کہ لانگ رینج ائر ڈیفنس سسٹم ہے یہ سسٹم پاکستان کے فضائی نگرانی کے لیے کافی ہے اس سسٹم کو انڈیا کے مستقبل کے ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کے برابر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں سمجھا جاتا تاہم اس سسٹم کو لینے کے لیے مزید ڈیٹیل منظر آم پر نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ پاکستان وہ پہلا ملک ہی تھا جس نے اس سسٹم کو خریدنے کے لیے چین سے بات چیت شروع کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ائر ڈیفنس سسٹم کام کیسے کرتا ہے سرفیس ٹو ائر گنز کیسے کام کرتی ہیں سرفیس ٹو ائر مزائل کیسے کام کرتے ہیں شولڈر مزائل کیسے کام کرتے ہیں اور یہ سارے ویپنز دشمن اور اپنے جہاز میں فرق کیسے کرتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی